موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مزبان انعامن ساری یونیورسل ٹوپک سے اور اس وقت میں مجود ہوں پورے پاکستان کے سب سے بڑے کیٹل فارم پر سورتی کیٹل فارم جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے اور جو بھائی کراچی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سورتی کیٹل فارم جو ہے وہ ایک ایسا برینڈ بن چکا ہے جن کے پاس سب سے خوبصورت سب سے یونیک اور سب سے مہنگے بچڑے ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے آپ کو بچڑا دکھایا جائے گا بچڑیاں دکھائی جائیں گی میری آپ بھائیوں سے گزارشہ کے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ ویڈیو آپ کو انجوائے کروائے گی اور لطف سے بھرپور ہوگی تو بھائی کے پاس چلتے ہیں ان سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں اور ایک ایک بچڑا جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں بھائی الحمدللہ اچھا بھائی جانا اپنا نام بتا دیں ماشاءاللہ آپ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک کولیکشن ہے اس کے بعد اس پر ڈسکس کرتے ہیں میرا نام یوسف سورتی ہے یوسف سورتی بھائی یہ بتائیے گا یہ بیک سائیڈ پر وائٹ کلر کا بچڑا ہے میں کیمرامن بھائیوں سے کہوں گا کہ اس کے اوپر فوکس کریں اس کی نسل کیا ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے وزن کتنا ہے بھائی یہ جو ہے وہ گلابی میں ہے اور اس کا کلر جو ہے آپ اس کو ساوا کہہ سکتے ہیں دانت کتنے ہیں یہ دانتوں میں جو ہے وہ چھے ہوگا اچھا تو ڈیمانڈ کیا ہے اس کی اس کی ڈیمانڈ جو ہے ہم کر رہے ہیں چالیس لاگوں پہ اچھا بھائی جانے یہ بتائیے گا آپ نے ڈسپلے بہت اچھا کیا ہے ڈسپلے اچھا کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں بچڑوں کے یا یہ شوق ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ ہمارا شوق ہے اچھا یہ آپ کا شوق ہے جی جی بالکل یہ ہمارا شوق ہے اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہر سال جو ہے ایک سے بڑھ کے ایک جانور آتا ہے ہمارے کیا سمیتے ہیں کہ سورتی کیٹل فارم کی جو کلیکشن ہے یا اس کا جو ڈسپلے ہے یا جو نام سورتی کیٹل فارم کا اس وقت بن چکا ہے پوری دنیا میں اس کے کوئی آس پاس ہے دیکھیں الحمدلللہ اللہ پک کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا نام بہت زیادہ بن چکا ہے لیکن دیکھیں ایسے آپ بلکل بھی نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ کوئی آس پاس ہے نہیں ہے دیکھیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورتی کیٹل فارم کی کیا پوزیشن ہے ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا اس سے آگے جاتے ہیں اور کلیکشن دکھاتے ہیں بہت ہی آؤٹ کلاس بہت ہی خوبصورت بچڑے ہیں یہ تین بچڑے بیک سیڈ پہ جو مین ڈسپلے ہیں وہاں پر باندے گئے ہیں اس کی بیک سیڈوں سے بھی دکھانا ہے بھائیوں سے گزارش کروں گا اور اچھی طرح اس کو کور کرنا ہے اچھا بھائی جن یہ جو بچڑا اس وقت جس پر میں نے ہاتھ رکھا ہے بہت خوبصورت ہے اس کی نسل بتائیں اور اس کا وزن بتائیں دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ چولستان میں ہے اور یہ بھی جو ہے کلر اس کا آپ دیکھیں بہت ہی پیارا سنیرہ کلر ہے اچھا تو اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ہم کر رہے ہیں چالیس لگ ہوگا تو وزن کتنا ہوگا بھائی جن وزن تقریباً اس کا جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے تیار کیا گیا ہے بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ کتنی دیر انہوں نے اپنے فارم پر رکھا ہے بھائی جن بتائیے گا یہ کتنی دیر فارم پر رکھا ہے اور کتنی دیر میں اس کو تیار کیا ہے یہ تقریباً ہمارے پاس جو ہے وہ سوا سال پل ہے اچھا ماشاءاللہ سوا سال پل ہے اس کے ساتھ ایک اور بچڑا ہے جی وہ بھی دکھاتے ہیں بیک سائٹ سے شروع کرتے ہیں اور پھر فرنٹ پر جائیں گے یہ ماشاءاللہ تقریباً بلیک شیڈ دے رہا ہے بچڑی ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے اس کی تیاری آپ بھائی چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کٹس بنے ہوئے ہیں بہت ہی عالی قسم کی تیاری ہے اچھا بھائی جن بچڑی کے مطلق بتائیے گا اس کے نسل کیا ہے ڈیمانڈ کیا ہے یہ جو ہے وہ برامن نسل ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے ہم لوگ کر رہے ہیں پینتیس لاکھ ہوگا اچھا اس کی ڈیمانڈ پینتیس لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کا فیس بہت خوبصورت ہے دانتوں میں کتنی ہے یہ دانتوں میں چھے ہے اچھا یہ دانتوں میں چھے ہے یہ ایک اور بچڑی ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت ہیلدی ہے آرام فرمار ہے بیٹھا ہوا ہے آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر چہرہ جو ہے وہ وائٹ ہے اور ہارسنگھار کیا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ڈسپلے لگایا گیا ہے سورتی کیٹل فارم کی ٹیم کی جانب سے بھائی جان اس کے مطلق بتائیے گا کیا ڈیمانڈ ہے اس کی بھی ہم لوگ کر رہے ہیں پینتالیس لاکھ ہوگے ڈیمانڈ اچھا بھائی جان بتائیے گا آپ ڈیمانڈ پینتالیس لاکھ چالیس لاکھ تیس لاکھ کر رہے ہیں اتنے میں بچھڑے بکتے ہیں ماشاءاللہ جی بلکل جو شوکین آتے ہیں اور جن کو اسیس کا شوک ہے اندازہ ہے وہ بلکل لے کے جاتے ہیں سب سے مہنگا بچھڑا آپ نے اس سال کتنے میں سیل کیا ابھی تک ہم نے اس بار جو ہے وہ پچھتر لاکھ روپے کا بچھڑا سیل کیا ماشاءاللہ پچھتر لاکھ روپے کا جی بچھڑا سیل کیا ہے اس سال جو سب سے مہنگا انہوں نے سیل کیا ہے بلکل جو ہے آپ سیٹ اپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے دیکھیں جی ان کا جو ٹینٹ ہے وہ سب سے بڑا ہے اور جانور جو انہوں نے اتارے ہیں صرف بیس اتارے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک جانور کو دس دس جانوروں جتنی جگہ دی ہے اور صرف اور صرف ڈسپلی لگایا ہے خوبصورتی کے لیے تاکہ شوکین حضرات یا وزٹر جو ہیں وہ آ کے وزٹ کریں تو وہ کافی انجوائے کریں یہ اور وائٹ کلر کی بچڑیا ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھائی جن بتائیے گا اس کی نسل کے متعلق یہ بھی آپ دیکھیں یہ گلابی میں ہے بچڑی اچھا اور ماشاءاللہ اس کا وزن دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہا ہے تیس لاکھ ماشاءاللہ تیس لاکھ کی بچڑی ہے جی بہت ہی خوبصورت بچڑی ہے گلابی نوز میں ہے نوز پہ بھائیوں سے کہوں گا کہ ذرا فوکس کریں چہرے پہ بہت خوبصورت چہرہ ہے اس کا چہرہ آپ بھائی دے سکتے ہیں آؤٹ کلاس ہے بہت ہی پیارا ہے اس کے ساتھ ایک اور بچڑی بیٹھی ہوئی ہے بھائی جن اس کی نسل بتائیے گا وہ جو ہے وہ ساہی وال میں ہے اچھا وہ ساہی وال میں ہے ماشاءاللہ رہا فرما رہی ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے جی اس کی ڈیمانڈ بھی 35 لاکھ ہوگا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی 35 لاکھ ہے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت بچڑی ہیں اگلے ہب میں چلتے ہیں اگلے ڈسپلے پہ چلتے ہیں یہ بچڑا اپنے آپ میں یونیک ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے جی ماشاءاللہ آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں اس کو ذرا اٹھا سکتے ہیں بھائی مارنا نہیں ہے ویسے پیار سے اٹھانے اس کی بھائی نسل بتائیے گا یہ سب سے یونیک ہے سب سے منفرد ہے یہ جو ہے برامن نسل ہے اچھا اور یہ جو ہے اس کا آپ کلر دیکھیں سب سے منفرد ہے بہت پیارا کلر اور یہ جو نا تھوڑا تھری کلر میں جا رہا ہے ہاں تھری شیڑ دے رہا ہے ماشاءاللہ اچھا یہ دانتوں سے کیا ہے دانتوں سے آٹھ دانتوں سے ماشاءاللہ آٹھ ہے تیار بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہوا ہے بھائیوں سے کہوں گا بیک سائٹ سے بھی دکھائیں اور اس کے بعد اس کے چہرے پہ بھی آئیں کافی خوبصورت بچڑا ہے تین شیڑ دے رہا ہے جی بھائی جان یہ بتائیے گا ڈیمانڈ اس کی کتنی ہے اور تقریباً کہاں تک یہ فائنل آپ دیں گے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں ایک کروڑ روپے اچھا ایک کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا کوئی ریڈ لگے جی جی بلکل لگا ہے اس کے سینگ جو ہیں وہ اپنی ہی خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں بہت پیارا بچڑا ہے ایک کروڑ کے قریب قریب ان کو جو ہیں وہ پیسے لگ گئے ہیں بہت خوبصورت بچڑا ہے وزن کتنا ہوگا بھائی جان تقریباً اس کا تقریباً جو ہے وہ پینتالیس من کے قریب قریب وزن ہے اچھا پنتالیس من کے قریب قریب بچڑا وزن کر چکا ہے ماشاءاللہ کتنے سال آپ نے اس کو روکا ہے اپنے فارم پر یہ ہمارے پانس جو ہے وہ تقریباً یہ بھی ڈیڑھ سال سے ہمارے پانس پل رہا ہے ماشاءاللہ جی یہ بھی ڈیڑھ سال سے سورتی کیٹل فارم کی ٹیم اس کو تیاری دے رہی ہے بہت خوبصورت بچڑا ہے اس سے آگے چلتے ہیں یہ ایک اور پرنٹڈ بچڑا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے بھائی جان یہ بتائیے گا اس کی نسل کون سی ہے یہ بھی گلابی میں ہے بچڑا ماشاءاللہ یہ بھی گلابی میں ہے بھائی کوئی اٹھا سکتے ہیں اس کو اگر کوئی قریب بھائی ہو بھائی جان اٹھائیے گا اس کے دانت کتنے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے دانتوں میں یہ بھی چھے ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں پینسٹ لاغ ہوگا اچھا اس کی ڈیمانڈ ماشاءاللہ پینسٹ لاغ کر رہے ہیں بھائی دانتوں میں چھے ہے جی بہت خوبصورت بہت اچھی تیاری ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچڑے کے یہ کٹس بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میرا ہاتھ جو ہے وہ یہاں پہ ٹکرار ہے کٹس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے جی اس کی تیاری بہت آؤٹ کلاس ہے جی اس کے بعد جو بھائیوں کو بچڑی میں دکھاؤں گا وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی تیار بچڑی ہے اس پہ آتے ہیں جی بھائی کو پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اچھا بھائی جان یہ جو بچڑی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے مجھے بہت پسند آئی ہے اس کی ذرا ڈیمانڈ بتائیے گا اس کی ڈیمانڈ جو ہم کر رہے ہیں چالیس لاکھ ہوگا چالیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے جی اور اس کے چہرے پر فوکس کر رہے ہیں بھائی جان اس کی نسل بتائیے گا یہ بھی گلابی میں ہے بچڑی ماشاءاللہ جی گلابی میں ہے اور دانتوں سے کتنی ہے دانتوں سے چھے ہے بیک سیٹ پہ بھی جائیے گا اس کا وزن کتنا ہوگا تقریبا تقریبا جو ہے اس کا وزن کہہ سکتے ہیں کہ تیس من کے آس پاس ہوگا تیس من کے ماشاءاللہ آس پاس ہے اور یہ کتنی دیر صورتی کیٹل فارم کی ٹیم نے اپنے فارم پر رکی ہے یہ ہمارے بانس پلی ہے تقریبا کوئی تیرہ سے چودہ مہین ہے ماشاءاللہ تیرہ سے چودہ مہینے آپ نے روکی ہے اس سے آگے جائیں گے جی ایک کلر فول پرنٹیڈ بچڑا دکھایا جائے گا بھائیوں کو کافی وزنی کافی ہیلتی بچڑا ہے یہ آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں صورتی کیٹل فارم کی ٹیم سے ہیوی ویٹ بچڑے تیار کیے گئے ہیں بھائی جن یہ بچڑا تو مجھے اپنی نسل کے اتبار سے علیہ دہ ہی نظر آ رہا ہے کیا نسل ہے اس کی جی بلکل اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ولایتی کا ٹچ ہے تھوڑا سا ولایتی کا ٹچ ہے لیکن یہ پورا آپ دیکھیں یہ بلکل دیسی بناوں میں تو یہ جو ہے بہت زیادہ منفرد ہے باقیوں سے تو اس کی ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں اسی لاکھ ہوگا بھائیوں سے کہوں گا کہ چاروں طرف سے گھوم کے دکھائیں اسی لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور اس کا چہرہ دکھائیں ولایتی ٹچ آرہ ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت بہت پیارا بچڑا ہے کلر فول بچڑا ہے اسی لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا آپ نے یہ سپیشل ان کا ہار سنگھار کیا ہوا ہے درمیان میں سورتی کیٹل فارم لکھایا ہوا ہے یہ اگر کوئی آپ کا برینڈ نیم لینا چاہے مل سکتا ہے یا یہ سیل کے لیے نہیں ہوتے نہیں لیکن یہ ہم جو ہے وہ سیل نہیں کرتے یہ جو ہمارے پاس اگر جانور ہم سے پرچیز کرتا ہے تو یہ صرف ان کو دیا جاتا ہے ساتھ میں اچھا ماشاءاللہ جی بچڑا آپ نے دیکھا ہے اب سب سے یونیک گائے اس فارم پر جو کھڑی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہت یونیک ہے وہ دکھاتے ہیں آپ بھائیوں کو بہت پیاری گائے ہیں اور چھوٹے قد کی ہے اور بڑے سنگوں والی ہے اس کی نسل پوچھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ یہ کتنے سال کی ہے چھوٹی سی گائے ہے اور دانتوں میں کتنی ہیں اس کی قیمت کتنی ہیں جتنے بھی آنے والے ناظرین ہیں یا آنے والے دوست ہیں وہ اسی پر فوکس کر رہے ہیں اچھا بھائی جن یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت گائے ہیں بتائیے گا یہ کون سی نسل کی ہے یہ تو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھی ہے یہ جو ہے نا کچھن نسل ہے کچھن کہتے ہیں کچھن نسل ساری گئی ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں کچھن نسل کی تقریباً گئی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہے بلکل اچھا اسی طرح کی ہوتی ہے یہ جو ہے وہ گینی میں اچھا یہ گینی میں وہ بڑی ہوتی ہیں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں بلکل کچھن میں سمجھے گے گینی ہے کچھن نسل میں گینی ہے یہ تو اس کی ڈمانڈ کیا کر رہے ہیں آپ اس کی ڈمانڈ ہم کروڑ روپے کر رہے ہیں ایک کروڑ روپے بگ جائے گی ماشاءاللہ لگتا بھی ہے بگ جائے گی کیونکہ جو بھائی اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں وہ شوق سے خریدتے ہیں ایک کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی جن ڈیمانڈ بتائیے گا ایک کروڑ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کتنے پیسے آپ کو لگ چکے ہیں اس کے بھی بہت قریب قریب لگ چکے ہیں اور سودہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا اس کے بھی قریب قریب لگ چکے ہیں اور یہ مارتی بھی ہے میرے خیال میں کافی غصے سے دیکھ رہی ہے بہت پیاری گائے ہے جی کچھن نسل کی ہے بھائی جن یہ آپ نے کتنی دیر پہلے خریدی ہے یہ تقریب ہے ہمارے پاس دو سال سے پل رہی ہے اچھا دو سال سے یہ یہاں پر پل رہی ہے بہت شکریہ جی بھائی جن آگے ایک دو بچڑے ہیں وہ بھی آپ ویزرڈ کروا دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں جی اتنی گرمی ہے آپ نے ٹائم دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دعائیں دیں گے آپ نے شوق پورا کیا ہے لے جی یہ بہت ہی خوبصورت بل ہے بہت ہی پیارا بچڑا ہے بھائی جن اس کی نسل بتائیے گا یہ گلابی میں جو ہے کالا ابلک بچڑا ہے گلابی میں کالا ابلک بچڑا ہے کیمرامین بھائیوں سے کہوں گا کہ گھوم کے دکھائیں اس ٹائپ کے بچڑے جو نا وہ مطلب یونیک میں آتے ہیں یہ پرنٹ جو ہے وہ یونیک ہے بھائی کا آپ کو بچڑے اس طرح کہ ہوتے ہیں اس کی بیک site سے بھی تیاری چیک کریں بھائی جن اس کی ڈیماڈ یہ یونیک بچڑا ہے تو اس کی ڈیماڈ بھی یونیک ہی ہوگی جی بالکل تو اس کی ڈیماڈ جہاں ہم کر رہا ہے تقریبا پچاس لہگ ہوگا پچاس لوڈ پیس کی ڈیماڈ Arrow ہے اور اس کی تیاری چیک کریں اس کا پررنٹ چیک کریں اس کی بیک site چیک کریں اس کا چہرہ چیک کریں ایک ایک چیز یونیک ہے ماشاءاللہ ایک ایک چیز خوبصورت ہے بھائی جن یہ بیک سیڈ پر ایک اور ماشاءاللہ بچڑا بیٹھا ہوا ہے بلیک کلر میں یہ کون سی نسل ہے اس کا بھی چولستان میں ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں 45 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا بھائی جن یہ بتائیے گا یہ جو بچڑا ماشاءاللہ کھڑا ہے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا ہے یہ آپ نے کتنی دیر پہلے خریدا کتنے دانت ہے اور وزن کیا ہے یہ جو ہے ہم نے تقریبا ہمارے پانچ پل رہا ہے تقریبا ہمیں چودہ سے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں چودہ سے پندرہ مہینے ہو گئے ہیں اور دانتوں میں جو ہے وہ اچھے ہے اچھا دانتوں میں ماشاءاللہ اچھے ہے لینجی یوسف بھائی نے بہت اچھی معلومات بہت اچھی انفرمیشن دی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو سورتی کیٹل فارم پاکستان کا سب سے فیمز سب سے مشہور اور سب سے مہنگا بھی جو ڈسپلی ہے جو بچڑے ہیں بچڑیاں ہیں وہ سورتی کیٹل فارم کی ہیں تو آپ بھائیوں کو کافی پسند آئے ہوں گے ان کے بچڑے ان کی بچڑیاں اور آپ بھائی انشاءاللہ ویڈیو کو لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان انعام انصاری کو دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا